اے یونس کو بتنے ماہی کے قید سے آزاد کرنے والے جناہ امام حسن اور حسین کے بیٹوں کے بعد اب اور بیٹوں کی ضرورت کیا ہے جوانان جنت کے بعد جوانان جنت جیسے سردار کے بعد اب اور بیٹے مانگنے کا مطلب کیا ہے اجاب نہیں آپ امیر آواز دے مولا آواز دے تیری سمجھ میں نہیں آتا اللہ نے جو بیٹے مجھے دیئے تھے وہ میں نے مباحلے کے جھولے میں رکھ کر نبی کو دے اللہ نے جو بیٹے ہمیں چیئے تھے وہ میں نے مباحلے کے جھولے میں رکھ کر نبی کو دے اب مجھے ایک بیٹا چاہیے عزیزہ نے مخترم جناب زکریہ دعا کر رہے ہیں کیا دعا کر رہے ہیں میرے معبود مجھے ایک بیٹا دیتے ہیں ایک پاکو پاکیزہ بیٹا دیتے ہیں جناب زکریہ ایسے نبی ہے جنہوں نے جناب مریم کی پرورش کی جناب عزیزہ کی پرورش کی جناب مریم کی ماں جناب عزیزہ نے منت مانے کی جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے میں بیت المقدس میں وقت کر دوں گی یہ قرآن کے جملے ہیں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے میں بیت المقدس میں وقت کر دوں گی جناب مریم کو لے کر جناب مریم کی ماں بیت المقدس پہنچی اور با آواز بلند کہا کہ کوئی ہے جو میری اس بچی کی پرورش کرے کوئی ہے جو اس بچی کا کفیل بنے کوئی ہے جو اس بچی کی کفالت کرے میں نے منت مانی تھی میں نے نظر مانی تھی یہ منتی بچی ہے جیسے ہی میں نے منت مانی تھی میں نے نظر مانی تھی جیسے ہی بیت المقدس میں رہنے والے علماء نے سنا یہ منتی بچی ہے یہ نظر والی بی بی ہے فوراں آگے بڑھیں کہ ہم میں اس کی پرورش کروں گا میں اس کی کفالت کروں گا عزیزان محترم اس کا مطلب یہ ہوا جو واقعی غائم ہوتا ہے وہ قدرتان نظر بھی ہوتا ہے جو واقعی عالم ہوتا ہے وہ قدردان نظر بھی ہوتا ہے عزیزان محترم جب علماء میں بحث ہونے لگی کہ کون کفیل مریم بنے کون مریم کی پرورش کرے کون مریم کی حفاظت کرے تو آواز قدرت آئی عزیزان میں بار بار کہہ رہا ہوں قرآن سنا رہا ہوں آواز قدرت آئی کیا کہا میرے معبود نے کہ تم جھگڑا نہ کرو تم بحث نہ کرو تم کفیل مریم نہ چنو کفیل مریم ہم چنیں گے کفیل مریم ہم چنیں گے کس سے خطاب کیا جاہلوں سے نہیں کیا اور باشوں سے نہیں کیا عالموں سے کیا اور جھوہلہ کو سمجھایا جب کفیل مریم چننے کا حد تمہیں نہیں ہے تو جانشید محصولوات پڑھیں محمد وآلہ جناب زگریہ نے دعا کی کہ پربردگار مجھے ایک بیٹ آ دے عزیزان محمد ادھر مولا علی بھی دعا داتا ہے کہ مجھے بھی ایک بیٹا جناب زگریہ مسجد میں آئے آنے گھر پہ آئے اور آنے کے بعد اپنے مجھے میں گئے مسلح عبادت بچھایا بچھانے کے بعد نماز کے لئے کھڑے ہوئے نیت کر چکے خیام سے گزر چکے جیسے ہی رکموں نے گئے ویسے ہی پرشتے آگئے کہا بشارت ہو زگریہ مبارک ہو زگریہ مبارک ہو اللہ نے اللہ تمہیں فرسن دے گا عزیزان محترم جب نیت میں جب نیت میں تھے تب بشارت نہیں آئی جب پیام میں تھے تب بشارت نہیں آئی جیسے ہی رکمیں گئے ویسے ہی بشارت آگئی تو عزیزان محترم غیر معصوم کا رکم اور ہوتا ہے معصوم کا رکم اور ہوتا ہے کبھی معصوم رکم میں جاتا ہے تو علاق کی بشارت آتی ہے کبھی معصوم رکم میں جاتا ہے تو آئے بلایت آتی ہے سباکتا ہے لائے بلایت آتی ہے